بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے جسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اریتمیٹک سیکنس یاد رہے کہ جو ہم یہ کورس پڑھ رہے ہیں وہ ہے ڈسکریٹ شکچر اس کا بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اریتمیٹک سیکنس آج ہم اسے دیکھیں گے کہ اریتمیٹک سیکنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اریتمیٹک سیکنس بسیکلی آپ کو بتاؤں وہ بسیکلی ایسی سیریز ہے جس کا کومن ڈیفرنس جو ہے وہ سیم ہوتا ہے ایسا سیریز کا سیکنس جس کے اندر آپ کے پاس جو کومن ڈیفرنس آئے وہ سیم ہو اب کومن ڈیفرنس کیا ہے لائک یہ ایکزیمپل ہمارے پاس ہے کہ 1 3 5 7 9 اب یہ 1 3 5 7 9 ایک سیریز چل رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نیکسٹ والی ٹرم میں سے پریویس ٹرم نکالیں نیکس والی ٹرم میں سے پریویس ٹرم کو نکالیں تو ڈیفرنس ہمارے پاس 2 آ رہا ہے 3 میں سے اگر ہم 1 کو نکالتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ڈیفرنس آ رہا ہے 5 میں سے 3 کو نکال رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنس 2 آ رہا ہے 7 میں سے 5 کو نکالیں گے تو ڈیفرنس ہمارے پاس 2 ہی آئے گا it means کہ ہمارا جو common ڈیفرنس آ رہا ہے وہ بالکل same آ رہا ہے تو ایسا جو سیکمنس ہوتا ہے ایسی جو سیریز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے arithmetic series یا ہمارے پاس جو ہے arithmetic جو ہے وہ سیکمنس ہے اس میں آپ کو example بھی نظر آئے گی اب ہم اس کا formula دیکھتے ہیں کہ basically اس کا جو formula ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جب ہم formula دیکھتے ہیں تو formula میں آپ دیکھیں کہ formula جو اس کا general formula ہے وہ ہے an is equal to a1 plus n minus 1 into d اب اس میں an کیا ہے an basically آپ کی last term ہے یعنی کہ جو آپ کی nth term ہے جو سب سے end پہ آپ کی term آ رہی ہے وہ basically an آئے گی a1 ہمارے پاس کیا ہوگا a1 basically ہمارے پاس first term ہوگی جو پہلی آپ کے sequence کی آپ کے series کی جو پہلی term ہوگی وہ basically آپ کے پاس a1 ہوگا اور جو آپ کے پاس last term ہوگی وہ an ہوگا اور n جو ہے اس میں total number of terms آ رہی ہے کہ کتنی total terms ہے وہ آپ کے پاس n کی آ جائے گی تعداد تو اس میں d آپ کو already پتا ہے کہ d جو ہے وہ common difference ہے ٹھیک ہے جی جو بھی آپ کی sequences کا difference ہوگا وہ basically d سے donate کیا جائے گا اب ہم ایک example لیتے ہیں کہ like ہمارے پاس a1 کی value given ہے یعنی کہ پہلی term ہم پتا ہے کہ 5 ہے common difference ہم نے دیکھ لیا اس کا 2 ہے اور 7 میں ہمارے پاس 7th term find کرنے کے رونے کہا ہے ہمارے پاس a1 کی value 5 ہے d کی value 2 ہے اور find the 7th term تو 7th term کیسے find ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے formal لگانا ہے کہ a7 is equal to a1 plus n minus 1 into d a7 means a n a n یعنی کہ nth term وہ 7th term ہمارے پاس 7th term ہی find کرنی ہے اور اس میں n پھر کیا ہو جائے گا total number of terms 7th terms find کرنی ہے total number of terms کتنی ہوگی 7 ہو گئی تو a1 plus 7 minus 1 into d یعنی کہ a7 ہمارے پاس آ جائے گی a1 plus 6 d تو a1 کی value already ہمارے پاس given ہے 5 اور d common ہمارے پتایا گیا ہے 2 ہے تو یہاں سے ہمارے پاس a7 کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 17 آ جائے گی ایک طریقہ تو سوال کا یہ ہے کہ آپ کے پاس first term given ہو common difference given ہو اور آپ کو جو ہے وہ 7th term find یا 8th term یا کوئی بھی term بتا جائے یعنی کہ nth term آپ نے find کرنی ہو کہ nth term کا ہمارے پاس جو nth term ہے وہ کونسی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کا انصر ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ a1 5 ہے تو a2 ہمارے پاس common difference 7 کا تو 7 ہوگی common difference 2 کا ہے sorry تو پھر 7th آ جائے گی a3 ہمارے پاس 9 آ جائے گی اس طرح سے a4 11 آ جائے گی a5 ہمارے پاس جو ہے وہ 13 آ جائے گی a6 ہمارے پاس 15 آ جائے گی اور a7 آپ کے سامنے جو ہے وہ 17 آ گئی ہے فارمولا کے ساتھ ہم نے نکال لی کہ ہمارے پاس 7th term کیا نکلتی ہے اس سوال کو پوچھنے کا arithmetic sequence میں دوسرا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ 7th term پوچھی گئی کہ یہ کون سی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس کا دوسرا طریقہ بتاؤں سوال کا تو وہ یہ آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو nth term ہے یعنی کہ 7th term جو ہے یا جو بھی آخری term ہے وہ بسیکلی ہمارے پاس کیا آ رہی ہے وہ 17 ہے یعنی کہ اس term اس term پہ جو answer آ رہا ہے وہ 17 ہے وہ term ہے کون سی ولے ہوگی یہ جو 17 نمبر پہ آئے گی وہ term ہوگی کون سی یہ اب ہم نے find کرنے کہ nth term ہم نے find کرنی ہے پہلے nth term ہمارے پاس given تھی اور ہم نے دیکھنا تھا کہ nth term پہ جو ہمارے پاس answer آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے لیکن اب nth term پہ آنے والا answer ہمیں given ہے لیکن nth term ہے کون سی ولی یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہم نے a n کی بجائے total number of term یعنی کہ n find کرنا ہے تو یہاں پر a n کی value ہمارے پاس already given is 17 a 1 ہمارے پاس 5 ہے n minus 1 into d d کی value ہمارے پاس 2 given ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر 5 plus ہو رہا ہے وہاں جا کر minus ہوگا تو 12 ہو جائے گا n minus 1 into 2 2 یہاں پر multiply کر رہا ہے وہاں آ کر divide ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس 2 کا جو answer ہے وہ کیا بن جائے گا جو ہے وہ 2 یہاں پر divide ہو کر 6 آ جائے گا n minus 1 اور یہاں سے minus 1 ہو جائے گا plus ہوگا تو n جو ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 7 آ جائے گا n کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہ دیکھیں 7 آ جائے گی نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ جو 7th term تھی وہ 17 تھی پہلے ان سے بتایا کہ 7th term find کر رہے ہیں ہم نے بتایا 17 اس نے کہ 17 ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ کس جگہ پر آ رہی ہے تو ہم نے بتا دیا کہ یہ 7th number پر ہمارے پاس آ رہی ہے تو دونوں طریقوں سے سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اب ہمارا سوال جو ہے وہ تھوڑا complicated ہو جائے گا یعنی کہ اب ہمیں جو وہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے 36 term find کریں 36 اب اس میں نہ اس نے a1 given 17 اب ان دونوں term کو دیکھتا ہوئے 36 term ہم نے find کرنے فارمولا میں پتا ہے کہ a1 plus n minus 1 into d نہ ہمارے پاس a1 given ہے نہ ہمارے پاس d given ہے تو یہاں سے ہم 3rd term اور 8th term مجھد سے a36 find out کریں گے وہ کیسے find out کریں گے پہلے 8th term وہ ہمارے پاس a3 7 موجود ہے اور a8 17 ہے اس کی مدد سے 36 term کیسے find کریں گے سب سے پہلے ہم open کریں گے ہمارے پتا ہے a3 کا formula کیا ہوتا a1 plus n minus 1 into d a3 میں a1 ہمارے پاس نہیں ہے لیکن n minus 1 into d n ki value given 3 third time ہے 7 یعنی ہمارے پاس a3 a1 plus 2 d n yaha 3 ہوگی 3 minus 1 2 a3 ہمارے پاس a1 plus 2 d اس طریقے کے ساتھ a8 آئے گی a1 plus 7 d n minus 1 کریں گے 8 minus 1 7 آ جائے a1 plus 7 d ہمارے پاس آ جائے اور a3 کی value میں 7 given تھی a8 کی value میں 17 تو 2 equations ہمارے پاس بن جائیں گی a1 plus 2 d is equal to 7 کے برابر اور a1 plus 7 d is equal to 17 کے برابر اب ہم اس کو solve کریں گے solve 1 and 2 تو دیکھیں جب ہم 1 اور 2 کو solve کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے دونوں terms کو اوپر نیچے رکھ کر minus کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب minus کریں گے تو نیچے والی رقم کے ہمارے پاس sign change ہوں گے تو a1 a1 سے cut جائے اور یہ مائنس 5 d is equal to minus 10 کے برابر آ جائے گا minus اگر ہم کٹیں 5 d is equal to 10 کے برابر آ گا اور 5 وہاں پر جب divide ہوگا تو d کی value ہمارے پاس 2 آ جائے گی یہاں سے d نکل آیا اب اس d کی value کو ہم کسی بھی ایک equation میں put کریں گے دیکھیں ہمارے پاس equation given تھی a1 plus 2 d is equal to 7 کے برابر اور a1 plus 7 d is equal to 17 کے برابر تو کسی بھی ایک equation کے اندر d put a1 کی value نکال لیں گے تو ہم نے کیا کیا ہم نے first value کی first کو solve کیا a1 plus 2 d is equal to a3 کے برابر تو یہاں پر ہمارے پاس d کی value given ہے اور a3 7 value تھی تو یہاں سے ہم نے values put کی d 2 put 7 put کی 2 2 0 4 7 میں سے minus کر تو ہمارے پاس کیا a1 value 3 آ گئی تو ہمارے پاس a1 bhi given ho gya ہے d bhi given ho gya ہے d اور a1 کی مدد سے a36 term نکال لیں a36 a1 plus n minus 1 into d تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا 36 term آئے گی تو a1 ہمارے پاس find out کر لیا ہے وہ 3 آ گیا تھا d ki value find out 2 آ گئی تھی تو یہاں سے جیسی ہم formula put کرنے کے بعد انہیں solve کریں گے تو 35 20 70 plus 3 73 36 term answer ہمارے پاس 73 آ آ جائے گا 36 term کا find آ 73 تو اس طرح سے ہم find out کریں گے انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کی مزید ایک دوٹ جو ہے وہ examples quote کریں گے اور اس کے بعد geometric sequence اور harmonic sequence کی طرف جو ہے وہ ہم چلیں گے